موسیقی SP3 Habitization and Sigma Bonds لاسٹنگ ہم نے انرڈی لیولز کا ٹاپک فنش کیا تھا انرڈی لیولز in کاربن ایٹم کاربن کے ایٹم میں وی سو کے درار سکس الیکٹرانز ان چھے الیکٹرانز میں سے یہ مختلف سب شلز کے اندر چلے جاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس 1S سب شل ہوتا ہے جس کے اندر دو الیکٹرانز جاتے ہیں with opposite spins اس کے بعد 2S سب شل ہے جس کے اندر دو الیکٹرانز مزید چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد P شل آتا ہے جس کو ہم 2P کہتے ہیں اس کے further 13 سب آرپٹلز ہوتے ہیں 2PX, 2PY and 2PZ جو ہمارے پاس جو باقی دو الیکٹرانز بچ جاتے ہیں ان میں سے ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے انڈویجلی دو الگ spins کے ساتھ same spin کے ساتھ opposite شلز کے اندر اب ہوتا ہے یہ کہ یہ جو configuration ہے this is called ground state configuration یا atomic form میں جب کاربن ہوتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی ہم لوگوں نے کاربن ایٹم کی جو shape ہے وہ یوں دیکھی تھی this is how a carbon atom looks like اس میں جو مختلف S sub shells ہیں they are in this shape ہم اس کو مختلف brush use کر کے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں S sub shell looks like this something like this اور اس کے بعد میں دوسرا جو S ہے جو 2S ہے اس کو میں گا draw کروں تو it is once again it's a region of space around this S shell this is 2S and then جو 2P shells ہیں they are basically dumbbell shapes ان کو اگر میں draw کروں there's something like this this is one sub shell similarly you have another one in this direction and then a third one which is like this right so this is how the item actually looks like اب جو باقی اندر والے ہائے ہائیں ان کو میں دکھا دیتا ہوں this is 2S جو تھا and this is 1S so this is how a carbon atom looks like in 3D carbon atom کے جتنے بھی یہ shells ہیں ان کو ہم ایک اور پرسپیکٹیف سے بھی دیکھ سکتے ہیں یا آپ دیکھو یہ جو آپ کو مختلف dots نظر آ رہے ہیں colors نظر آ رہے ہیں these are shells this is 1S یہ جو دوسرے یہ والا red ہے this is 2S اور جو اس کے اوپر تین ہیں this is 2PX 2PY and 2PZ اور یہ جو مختلف heights پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو ہر height ہے یہ وائے axis ایک طرح سے یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے یہ آپ کو energy بتا رہا ہے orbitals کی تو جو carbon atom میں 2S اور 2P کی جو energy کا آپس میں فرق ہے وہ بہت تھوڑا ہے یعنی اگر ایک electron یہاں پہ 2S میں لائے کرتا ہے تو اس کو ہلکی سی بھی انرجی مل جائے تو وہ فوراں اوپر موف کر جاتا ہے وہ energy difference almost صرف 2 electron volts کا ہوتا ہے 2 electron volts کا سو اتنی energy تو اس کو ویسے ہی مل جاتی ہے کیسے مل جاتی ہے یہاں سے آگے ہمارا آج کا topic سٹارٹ ہو رہے ہیں کہ carbon جو ہے basically تو اس کے یہاں اگر آپ اور کرو ایک یہ والا electron اور ایک یہ والا electron ان دونوں electrons کے ساتھ ابھی خالی ہے یعنی یہ بھی ایک کے ساتھ پیر بنا سکتا ہے یہ بھی ایک کے ساتھ پیر بنا سکتا ہے یعنی carbon کو دو covalent bonds بنانے چاہیے اگر یہ دو covalent bonds بنا لے یعنی ایک اور electron 2px اور 2pys ہے کہ ایک electron کے ساتھ یہ اگر bond بنا لے تو اس کے باقی یہاں پہ بھی پیر completed ہے پیر کا مطلب یعنی یہ stable ہے یہ بھی stable ہے یہاں پہ ایک اور electron آ جائے گا یہاں پہ بھی ایک اور آ جائے گا 2pz کو آپ چھوڑی دو یعنی یہ آپ ویسے stable ہو جائے گا carbon تو ہوتا یہ ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے for example یہ carbon کا ایک item ہے اس کی چار بلکہ یہ carbon کا item ہے اب ہم arms کی اس کی بات نہیں کرتے اس carbon کے item کے پاس ایک let's say کہ hydrogen کا item approach کر رہا ہے اس کے قریب آ رہا ہے تو جب اس کے قریب آئے گا تو hydrogen اپنا ایک electron دے گا اور carbon یہ اپنا یہ والا electron دے گا اور یہ دونوں آپس میں ایک bond بلا لیں گے اور covalent bond بنے گا اور you know کہ whenever a bond formation جب بھی ہوتی ہے یا bond form کرتا ہے تو اس process میں energy release ہوتی ہے اور اس کا جو converts ہوتا ہے کہ جب bond کو آپ break کرو تو energy release نہیں ہوتی بلکہ energy supply کرنی پڑتی ہے پھر آپ کو for example آپ کے پاس اگر carbon اور hydrogen کا ایک bond بنا ہوئے اس bond کو اگر آپ نے توڑنا ہے covalent bond کو آپ نے توڑنا ہے تو آپ کو energy دینی پڑے گی energy supply کرنی پڑے گی البتہ اگر carbon اور hydrogen دونوں مل رہے ہیں آپس میں bond بنا رہے ہیں تو اس process میں energy آپ کو نہیں دینی پڑے گی بلکہ energy release ہوگی تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے چونکہ دو یہ electrons جو ہیں یہ جو ہیں ان کو بھی ایک ایک bond بنانا ہے تو سب سے پہلے جو carbon ہے وہ دو bonds بناتا ہے اور اس process میں carbon کو دھیر ساری energy release ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو energy release ہوتی ہے یہ energy اتنی ہوتی ہے کہ carbon بڑے آرام سے یہاں سے ایک electron جو ہے نا اس والے 2s سے ایک electron jump کر کے 2pz میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو پر configuration بنی ہوئی ہے یہاں سے ایک electron bond 2s سے جمپ کر کے 2pz کے اندر آ جاتا ہے اور یہاں سے ایکسائٹیڈ سٹیٹ جب carbon ایکسائٹیڈ سٹیٹ میں اب آ جاتا ہے اب اس کے پاس دو مزید bonds بنانے کی گنجائش بن گی ہے ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ یعنی کاربن کی کوشش ہوگی کہ میرے مزید bonds بنیں تاکہ میں مزید سٹیبل ہوں تو یہ مزید bonds بنیں گے اور مزید energy ریلیز ہوگی فردر اینرڈی is ریلیز ان دس پروسس ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کو بلکل کلیر ہوگی بات کہ کاربن جو ہے یہ سب سے پہلے دو کوویلنٹ بانس بنانے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے یا اس کو ہم ڈائی ویلنٹ بولتے ہیں ڈائی مطلب ٹو اینڈ ویلنٹ ویلنسی سے نکلا ہے ڈائی ویلنٹ کاربن کو ہونا چاہیے اس کو دو بانس بنانے چاہیے لیکن ہوتا ہے یہ ہے کہ جب کاربن دو بانس بنا لیتا ہے تو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ انرجی کہاں جاتی ہے وہ انرجی اس ٹو ایس کے ایک الیکٹرون کو ایکسائٹ کر دیتی ہے اور وہ الیکٹرون جمپ کر کے ٹو ایس سے ٹو پی زی میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہے چار ڈیفرنٹ بانس بنائے جا سکتے ہیں چار بانس بنانے سے ہی تو اصل اب پرابلم سٹارٹ ہوتا ہے یہ کاربن ہے جس نے اب چار بانس بنانے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو ہم لوگ نے بات کی تھی نا کہ ایک ٹو ایس ہے ایک ٹو پی ایکس ہے ایک ٹو پی وائے ہے اور ایک ٹو پی زی ہے ان سب کے پاس ایک ایک الیکٹرون ہے ٹھیک ہے اور ساروں کی پوزیٹیو ہاف سپنز ہیں اب ان چاروں کو چار چیزوں کے ساتھ بانس بنانے پڑیں گے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹو ایس کی انرجی کم ہوتی ہے ان واقعی تین کی نسبت ان تینوں کی انرجی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہائر انرجی اور یہ جو اوپر والا ہے اس کی انرجی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے this is at lower energy اب کاربن کے قریب لیٹس ہے کہ چار ہائیڈروجن سائیڈوں سے اپروچ اگر کر رہے ہیں ایک دو تین اینڈ چار چار ہائیڈروجن اس کے قریب آ رہے ہیں مختلف چگہوں سے یہ کاربن تو کنفیوز نہیں ہو جائے گا اس کاربن کو کیسے پتا چلے گا اس نے کون سا والا اوربیٹل کس ہائیڈروجن کے ساتھ بانڈ بنانا ہے اس نے کیونکہ یہ چاروں چیزیں سیم ہیں یہ بھی ایچ ہے یہ بھی ایچ ہے یہ بھی ایچ ہے اور یہ بھی ایچ ہے یہ چاروں طرف سے ایک ہی چیز آ رہی ہے اور درمیان میں ایک کاربن پڑا ہوئے ہے جو پریشان ہوا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہا یہ کس چیز کے ساتھ بانڈ بنائے یعنی بانڈ تو اس کو پتا چل رہا ہے کہ اس نے چار ہی بنانے اور چار ہی چیزیں سائیڈوں سے آ رہی ہیں لیکن اس کے کچھ اوربٹلز کی انرجی کم ہے کچھ کی انرجی زیادہ ہے اور دوسرا ایک اور مسئلہ کہ ان کی ڈیمنشن ٹھیک نہیں ہیں یہ آپ کا ایکس ایکسز میں ہے یہ وائے ایکسز میں ہے اور یہ زی ایکسز میں ہے اگر یہ ان تین کے ساتھ بانڈ بنا بھی دیتا ہے تو اس ایس والے کے لئے تو جگہ ہی نہیں بچے گی ایچ والا کہاں سے اندر آئے گا یعنی اگر ایک کاربن ایٹم ہے this is y ایکسز this is x ایکسز and this is z ایکسز ان تینوں میں اگر تینوں ایکسز میں یہ ایک ایک بانڈ بنا لے تو کیا ہوگا کہ مزید جگہ ہی نہیں بچے گی کہ کوئی چوتھی چیز آ کے کسی اور جگہ پہ لگ سکے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا اب یہاں سے آگے ایک کنسپٹ آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ہائیبرڈائزیشن اب یہ اوپر والی جو کہانی ہے ابھی آپ اس کو ذہن میں رکھو پہلے ہم ہائیبرڈائزیشن کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں then we'll come back to that ہائیبرڈائزیشن جو ورڈ ہے یہ نوملی بائیولوجی کے اندر استعمال ہوتا ہے یہ ہائیبرڈز سے ڈیرائیو ہے ہائیبرڈز کیا ہوتے ہیں دو انڈویجل سپیشیز یا دو انڈویجل چیزوں کا مل کے یہاں پہ اے اور یہاں پہ بی ان تینوں کا مل کے ایک نئی چیز بنا دینا جس میں ان دونوں کی کالیٹیز ہوں اس پروسس کو ہائیبرڈائزیشن کہتے ہیں اور یہ جو سی چیز جو نئی بنتی ہے جس میں اے اور بی دونوں کی کالیٹیز ہوتی ہیں اس کو ہم ہائیبرڈ بولتے ہیں جو سب سے کوئی آپ کے ذہن میں ہائیبرڈ کی ایکزیمپل آنی چاہیے وہ کیا آنی چاہیے ہیومن بینگز ہیومن بینگز بزاتے خود جو ہیں وہ ہائیبرڈز ہیں ایک ہماری مدر اور پھر اور وہ جو آف سپرنگ ہے ہمارے اندر کچھ خصوصیات ماں کی اور کچھ باپ کی ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے کیونکہ ہم لوگ ہائیبرڈز ہیں ان دونوں کی نیچر ہمارے اندر شامل ہوتی ہے ٹھیک ہے دو انڈویجل چیزوں کا مل کے ایک نئی چیز بنانا جس کے اندر دونوں انڈویجل کی خصوصیات شامل ہوں now there are many animals جو کہ ہائیبرڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بہت ساروں کی ایکزیمپلز پہلے سنی بھی بھی ہوں گی جیسے اگر آپ ایک لائن جو ہے اور جو ایک ٹائگر ہیں ان دونوں کو آپس میں آپ کروس بریڈ کروا ہو ٹھیک ہے اور ایک نیا آف سپرنگ بنتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں لائگر ٹھیک ہے یہ سے پہلے شاید آپ نے نام سنوا ہو لائگر یہ لائن سے اور ٹائگر سے مل کے بنتا ہے ٹھیک ہے میل لائن اور فیمل ٹائگر کو اگر کروس بریڈ کروایا جائے تو جو نیا نئی سپیشی بنتی ہے that is called a لائگر similarly آپ جب ایک ہارس فیمل ہارس اور جب آپ ایک میل زیبرا ان دونوں کو آپس میں اگر کروس بریڈ کر آ دو تو ایک نئی سپیشی بن جاتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں زورس ٹھیک ہے زیبرا ہارس ٹھیک ہے similarly this was لائن ٹائگر اس کے علاوہ there is another animal جس کا آپ نے سناوا ہوگا definitely ویل ٹھیک ہے اور آپ کو ایک اور بھی بہت بڑی فش کا نام پتا ہوگا ڈالفن اور یہ دونوں جب آپس میں کروس پیٹ کرتی ہیں تو ایک نئی سپیشی یا ایک نیا ہائیبریڈ بنتا ہے جس کو ہم کولتے ہیں والفن ٹھیک ہے یہی جو میں نے آپ کو لائن اور ٹائگر والی اگزیمپل دی تھی اس میں اگر میل لائن اور فیمیل ٹائگر استعمال کرو تو اس کو ہم لائگر بولتے ہیں اور اگر آپ فیمیل لائن اور میل ٹائگر استعمال کرو تو پھر ہم اس کو ٹائگون بولتے ہیں ٹائگون ٹائگ یہ جو سٹارٹ میں ورڈ ہوتا ہے یہ میل کے لئے ہوتا ہے اور جو انڈ والا ورڈ ہوتا ہے this is for فیمیل ٹھیک ہے اگر میل ٹائگر ہو اور فیمیل لائن ہو تو اس فگر میں جو آپ کو یہ اینیمل نظر آ رہا ہے this is بیسیکلی لائگر یعنی میل لائن اور فیمیل ٹائگر سے جو بنتا ہے یہ کافی بڑا ہے سائز کے اندر ٹیک ہے اور یہ ویسے یہ ترینڈ ہے اس وجہ سے ان لوگوں کو کچھ کہے نہیں رہا اس کے اندر دیکھو یہ نہ تو شیر ہے اور نہ یہ چیتہ ہے اس کی اگر آپ اس کی چہرے کو دیکھو یہاں پہ اس کے اندر لائن والی خصوصیات بھی ہیں اور اس کی جو باڈی ہے اس کا جو چہرہ ہے وہ تھوڑا ٹائگر سے ملتا ہے اور جو اس کی باڈی ہے وہ اس کی لائن سے ملتی ہے ٹیک ہے لائنگر جو ہوتے ہیں یہ ویسے بہت بڑے ہوتے ہیں سائز کے اندر سمیلرلی جو میں نے آپ کو والفن کہی تھی اس کا کلر سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ ویل اور ڈالفن دونوں کا کمبینیشن ہے اس کے دانت جو ہیں یہ بلکل ویلز کی طرح ہیں اور اس کی باڈی کائنڈ آف ڈالفن کی طرح ہے دس اس بیسیکلی ان اگزیمپل اور والفن آپ کو ایک اور اگزیمپل میں نے زورس کی دی تھی یعنی اگر مل زیبرا اور ہورس اگر آپس میں کراس بریڈ ہوں آپ دیکھو یہ بیسیکلی ایک ہورس ہے جس کی باڈی پہ زیبرا کی مختلف پراپٹیز آئی آئی دی ہیں ابھی جو آپ کو فگر میں نظر آ رہا ہے دس اس ایس ای ٹائگ آن یعنی اگر مل ٹائگر ہو اور فیمیل لائن ہو تو پھر یہ پروڈک بنتے ہیں یہ زیادہ کیٹ سے ملتا جلتا نظر آ رہا ہے اور یہ سائز میں کافی چھوٹا ہوتا ہے لائگر آپ نے دیکھا تھا بہت بڑا ہوتا ہے یہ جو ٹائگون ہے یہ سائز میں کافی چھوٹا ہوتا ہے so now I hope آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ یہ ہائیبریڈز جو ہوتے ہیں یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اب یہ جو ہائیبریڈائیزیشن کا کانسپٹ ہے اس کو ہم کیمسٹری میں کس طریقے سے اپلائے کرتے ہیں this is really interesting let me give you an example let's say there is a mother جس کے چار بچے ہیں four children one, two, three and four اور یہ جو چاروں بچے ہیں ان چاروں کو پیاس لگی ہوئی ہے اور ان چاروں نے جوس پینا ہے ٹھیک ہے fruit juice مدر نے اب کیا کرنا ہے کہ ان چاروں بچوں کو fruit juices دینا ہے لیکن اب problem یہ ہے کہ جو مدر کے پاس fruit juices available ہیں وہ چاروں different types کے ہیں ایک اس کے پاس یہ جو فرسٹ والا ہے like orange کا نظر آ رہا ہے دوسرا tomato کا ہے تیسرا I don't know what fruit this is and چوتھا جو ہے وہ apple shake type چیز ہے ٹھیک ہے apple juice ہے pure apple کا اب اگر ماں نے چاروں بچوں کو ان میں سے کوئی ایک ایک juice دینا ہے تو وہ کس بچے کو کون سا juice دے گی یہ تو ایک مسئلہ نہیں بن جائے گا یہ چاروں different قسم کے juices ہیں ٹھیک ہے اور بچے بھی چار ہیں اب ماں کون سے بچے کو کون سا juice دے گی یہ ایک problem ہے یہ بالکل ویسا ہی problem ہے جیسے carbon کو ایک problem تھا کہ اسے decide نہیں ہو رہا تھا کس کو کون سا bond اس نے بنانا ہے کس چیز کے ساتھ تو ماں کیا کرے گی کہ وہ confused ہو جائے گی اور ماں یہ کرے گی کہ لیٹسے اس کے پاس اگر چار glasses تھے one two three and four glasses ہم ان سارے glasses کو fill بھی کر دیتے ہیں three and four ہم ان چاروں کو مختلف colors کے ساتھ fill کر دیتے ہیں ٹھیک ہے this is one type of juice and then this is another type of juice and this is another type of juice تھوڑے ہم dark colors کے ساتھ کر دیتے ہیں this is this juice this is this juice and let's say this is green juice اب ماں کیا کرے گی کہ اگر تو وہ scientifically سوچے تو وہ یہ کرے گی کہ ان چاروں juices کو ایک جگ کے اندر mix کر دے گی ٹھیک ہے اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی اور اس کو بھی ان چاروں کو mix کر دے گی اور ایک نیا juice بن جائے گا جو ان چاروں کا combination ہوگا یعنی وہ hybridize کر دے گی ان چاروں juices کو آپس میں ٹھیک ہے جب یہ چاروں juices آپس میں hybridize ہو جائیں گے تو پھر انہی چاروں glasses کے اندر وہ جب hybridized mixture ڈالے گی تو وہ کیسے ہوں گے چار نئے glass بنیں گے two three and four ٹھیک ہے اب ان چاروں glasses کو پھر سے جب fill کیا جائے گا اب یہ چاروں کسی ان چاروں کلرز کو مکس کیا جائے تو کس طرح کا کلر بنے گا تھوڑا گریش سا تھوڑا مہلا سا کلر بن جائے گا let's consider کہ وہ اس ٹائپ کا کوئی juice بن جائے گا اور یہ جو juice ہوگا sorry اب ٹھیک ہے اب یہ جو juice ہوگا یہ ان چاروں کو بڑے آرام سے دیا جا سکتا ہے چونکہ وہ چار sorry کیونکہ وہ چاروں ایک جیسے تھے تو ان چاروں کو ایک جیسی ہی چیز مل لی چاہیے اور ان چاروں کو اب یہ بلکل ایک جیسا juice ملے گا ٹھیک ہے this is exactly what hybridization means کہ ہمارے پاس چونکہ چار اب یہ جو fruit juices ہیں یہ چاروں مل گئے اور ہمارے پاس یہ جناب glasses بن گئے سارے fruit juices کے دیکھا اب سارے ملتے جلتے ہیں اب جس مرضی کو آپ جو مرضی juice دے دو exactly اسے پورے فنومنا کو let us apply now in carbon ہمارے پاس ایک orbital ہے جس کی shape یہ ہے ٹھیک ہے this is 2s ایک orbital ہے جس کی shape یہ ہے dumbbell shape type this is 2px ایک اور orbital ہے جس کی shape یہ ہے اور ایک اور orbital ہے جس کی shape zx's میں like this ہے ٹھیک ہے this is 2p y and this is 2p z اب یہ چاروں orbitals جو ہیں یہ آپس میں مل کے چار ہی نئے orbitals بنائیں گے 4 new orbitals will be formed and چونکہ 1s اور 3 قسم کے p orbitals آپس میں ملیں گے so اس process کو ہم بولیں گے sp3 hybridization اور چار ہی نئے orbitals بنیں گے جن کی shape کیسی ہوگی چاروں کی بالکل ایک جیسی shape ہوگی اور ان کی shape کچھ ایسے کر کے ہوگی ایسے ٹھیک ہے پہلے جو تھی وہ ایسے تھی نا dumbbell shape دونوں طرف equal mass تھا اب ایسے ان کی shape بنے گی کہ اگر میں اس کو تھوڑا neat کر کے بناوں یوں کر کے یہ ایک اور پیچھے یوں چھوٹا سا اس کا گول سا یوں کر کے نکلا اور چار اس طرح کے orbitals جو کہ چاروں tetrahedral geometry میں ہوں گے tetrah hydral یہ جو shape پہ میں نے ڈراؤ کی ہے this shape is basically called tetrahedron tetrahedron ٹھیک ہے اس shape کو آپ ایک triangle سمجھ لو جو ہر سائیڈ سے four sided triangle ہے ٹھیک ہے ایک triangle ہے جس کی چار faces ہیں اور ہر face جو ہے وہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے باقی اس کے سارے یہ اس کا بالکل آپ center کر دو یہ 3D space کے اندر center ہے اور اس centers کو آپ ایسا کرو کہ چاروں sides کے ساتھ جوڑو یہ پہلی side کے ساتھ اگر آپ جوڑ دو اس اوپر والے کے ساتھ یہ نیچے تھوڑا سوری اس کو ہم تھوڑا بنا لیتے ہیں یہ نیچے یوں کر اس والی side کے ساتھ یہ ادھر یوں کر کے پیچھے کی طرف اس کی طرف یہ جو shape بنی ہے یہ exactly shape ہوتی ہے carbon atom کی یہ carbon ہوتا ہے درمیان میں اور یہ side وں سے تھوڑی موٹی سی کر کے یوں ٹھیک ہے similarly اب یہ ایک جو page کے اندر جا رہا ہے اس کو میں تھوڑا یوں کر کے بناتا ہوں یوں ٹھیک ہے ایک اور یوں کر کے یوں اس axis کے اندر اور ایک اور یوں کر کے یوں جو پیج سے باہر کی طرف آرہ ہے اس کو تھوڑا زیادہ بڑا بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو دو ہیں ان کو تھوڑا ایک جیسا کر دیتے ہیں یہ جو شیپ بنی ہے this is exactly precisely how sp3 habitized orbitals look like یہ ان کی geometry ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو 2D کے اندر اگر آپ view کر و تو یہ ایسے ہوں گے اور یہ 3D میں پوری geometry ہے اور ان کے جو bond angles ہیں چونکہ یہ سارے degenerate orbitals ہیں degenerate کا مطلب ہوتا ہے same energy آپ کو پتا ہے کہ جب ہم نے start میں بات کی تھی جو s orbitals تھی ان کی انرجی کم تھی اور px py and pz جو 2 کے orbitals تھی ان سب کی انرجی زیادہ تھی لیکن اب یہ جو چار orbitals بنے ہیں sp3 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 ان چاروں کی جو energy ہے وہ same ہے ان چاروں کی shape بھی same ہے ان چاروں کا سب کچھ same ہے and that's why we call them degenerate orbitals جن کی energy same ہو تو اب carbon atom جو ہے وہ بڑے آرام سے bonds بنا سکتا ہے آپ اس کے مختلف locations کے اوپر مختلف چیزیں لگا سکتے ہو اور یہاں پہ اگر اگر اپروچ کرتا ہے carbon کو ایک hydrogen یہ اوپر attach کر دے گا ایک ادھر ادھر اور ایک اس location کے اوپر and hydrogen میں آپ کو پتا ہے کہ 1s ہوتا ہے simply so 1s میں ادھر ایک اور 1s یہاں پہ ایک اور 1s یہاں پہ اور یہاں پہ جب یہ چارے hydrogen ملیں گے یہ دونوں مل کے یہاں پہ اس location پہ یہاں پہ دو bonds اپس میں ایک bond بنے گا اس کو بولتے ہیں S SP3 linkage کیونکہ hydrogen کا ایک S اور carbon کا SP3 bond جو ہے وہ آپس میں orbitals جو ہیں وہ آپس میں bond بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ S is an orbital SP3 is once again a hybrid orbital ایک hybrid orbital اور natural orbital آپس میں bond بنا رہے ہیں covalent bond اور اس میں جو bond بنے گا اس طریقے سے this is called sigma bond sigma bond ہم بولتے ہیں اگر دو atoms ہوں a and b and جو electrons ہیں ان دونوں کے درمیان جو covalent ly bond ہیں وہ اس طریقے سے ہوں کہ آپ اگر a اور b کے nuclei کو آپ جوڑو تو یہ ایک لائن بنتی ہے وہ جو درمیان کے electrons ہیں وہ اگر اس حصے میں پائے جائیں ان کے بالکل درمیان میں تو ایسے bond کو ہم sigma bond بولتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سوچ رہے ہو گئے کہ ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا نہیں ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے جو electrons A اور B کے درمیان جو bond ہوئے ہوئے ہیں وہ ادھر اوپر ادھر اوپر اور ادھر نیچے کے حصے میں زیادہ پائے جاتے ہیں نسبتا درمیان کے حصے میں تو ایسے bond کو پھر پائے bond کہتے ہیں اس کو sigma bond نہیں بولتے sigma bond کے یہ characteristics ہوتے ہیں کہ it is a very strong bond whenever carbon makes bonds with itself جب بھی آپ کے پاس single bond ہوتا ہے تو وہ سمام کے تمام sigma bonds ہوتے یہاں تک ہم نے اس لیکچر کے اندر کور کر لیا اس سے جو باقی پارٹ ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہر carbon sp3 hybridized ہی ہوتا ہے تمام alkane کے اندر ہم دیکھیں گے ویسے sp2 hybridization دیکھ نہیں ہے پہلے ہم سٹرکچر دیکھ لیں کہ sp3 hybridization میں مختلف carbon ان کی chains آپس میں کس طریقے سے elongate ہوتی ہیں اور structures کیسے proceed کرتے ہیں